بیلہ گنج کے مسلمان سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کا بہمت کا بھوٹ ہر حال میں شریف وشنات کمار سنگھ جو راشتی جنتہ دل مہا گڑبندن کے امیدوار ہیں جنتہ کا بیاپک سمجھتن ہے سوراز کے جو امیدوار ہیں جناب امجد خان صاحب ہمارے میتر ہیں پچھلے دو بار جڑیوں کی ٹکٹ پر جب نیتیش کمار جی بیہار کے مقمتری تھے اوزون آج بھی ہیں جب ان کا چڑھاؤں کا زمانہ تھا تب بھی ہار کھانا پڑا اور اس بار بھی ہاریں گے وہ چناؤں سوال ہی نہیں پہتا اب رہا یہ کہ جن سوراز کے جو پندیت پرساند کی شور ہیں جو بھرم پھلارا مسلمانوں کے بیچ میں کل ملا کر کے کسی نہ کسی روپ میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لا پہنچانے کا پندیت پرساند کی شور کا ایک پریاس ہے جس کو اس بار کے چناؤں اس کو دھرست کریں گے پرساند کی شور کا یہ جو منصورہ ایک ساجی سے مسلمانوں کو بھوٹ کو توڑنے کا مسلمان ایک جھوٹ ہے کہیں کہیں کچھ مل جاتا ہم کہیں گاؤں میں کہیں جھنڈا دیکھا کہاں کہ آکر باند کے چلا گیا تو ہم کیا کریں گے لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پرساند کی شور جو مسلم سماج کا آواز بن رہا ہے آواز اٹھا رہا ہے کیا لگتا آپ کو مسلم سماج کا آواز پرساند کی شور نہ تھے نہ ہیں یہ آواز اگر ہے تو سب سے پہلے انہیں چودہ میں پرساند پرساند کی شور نے نرد موڈی کے لئے کام کیا تھا یہ کون آدمی ہے چودہ میں چودہ میں یہ نرد موڈی کے لئے کام کیا تھا یہ کہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہ آواز کہاں سے بن پائے گا ہاں بھرم پھیلا رہا چونکہ اتھا ان کے پاس پیسے ہیں آپ نے دیکھا کوئی پٹنے میں دو چار میٹنگ کے اور ہر میٹنگ میں کوئی کروڑ کروپا کھرچ کیا اس نے کوئی سوال کر سکتا ہے بیہار کی جنتہ کی پیسے کہاں سے لاتے ہو تم کوئی کر کھانا نہیں چلاتے ہو نہ تم کسی زمیدار ہو نہ کسی زمین کے مالی کوئی پیسے کہاں جاتا ہے نشتی طور پر یہ پیسہ کہیں نہ کہیں یہ کاری راستے سوال رہا پیسہ ہے جتنے پیسے کھرچ کیوں کرتے ہو اور تمہارا تم نے سب سے پہلے نرد موڈی کے لئے تم نے کام کیا ٹھیک ہے اس کے بعد تم ندیس کمار کے ساتھ بھی پانچ سار رہا اور تم چاہتا تھا کہ ہم کو پارٹی کے ہیٹ بنا دے جب انہوں نے انکار کیا تو وہاں سے بھاگا اس کے بعد تم چلا گیا بنگال کے کھاڑی میں آجا کے ممتہ بننے جی کے لئے کام کیا تمہاری کوئی کسی نیت کے لئے پرتبط تم ہوئی نہیں جب دیکھا کہ سارے کانگریس میں بھی وہ آدمی گیا جب سارے لوگ جان گئے کی پانڈیت پرساند کی چھوڑ کسی بھی نیتیت سدھاند کا آدمی نہیں ہے تب اس نے کہا کیا کہ اس کے پاس کوئی وکرپ نہیں بجا تو اس نے ایک پارٹی کا جن سوراج نام کے ایک پارٹی بنایا کہ اس کے مادن سے تمام پارٹی کے لوگ کو بلیک مل کریں گے اس کا ایک مادن ادیس ہے یہ بیلہ گنج کے مسلمان سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کا بہمت کا بھوٹ ہر حال میں شریف وشنات کمار سنگھ جو راشتی جنتہ دل مہا گڑبندن کے امیدوار ہیں جنتہ کا بیاپک سمرسن ہے اور سبھی جاتی ادھر کرو سوال مسلمانوں کا نہیں تمام جو چھوٹی چھوٹی جاتیاں ہیں جو اتن پیسے سماس چاہتے ہیں جو روی داس ہیں جو مانجی ہیں جو پاسوان ہیں جو بیلدار ہیں جو کمار ہیں اس سارے کے سارے لوگ کا بھوٹ راشتی جنتہ دل کے لالو یادب جس کے مانجی ہیں جس کا راشتی ہے دل سے آج جنتہ میں ان کے پردی اتھا بسواس اتھا ہے میں نے ابھی مسلمانوں کی آواز کی بات کیا تھا کیا لگتا ہے مسلمانوں کی آواز کون ہے مسلمانوں کی آواز پچھلے نبے کے چناؤں کے بعد ایک مہا مانجی پیدا ہوا اس بحار کی دلتی جس کو دیش اور دنیا نے لالو یادب کے نام سے جانا جو گریبوں کا مسیحہ ہے اس نے ہی اس دنگائی اڈوانی کے رس کو روکا تھا اس کو گرفتار کیا تھا وہ آج تک آواز آج ہی گاؤں گاؤں میں مسلمان کی بسیحہ میں گونچا ہے اور اگر لالو یادب کہا کیا ہوا عریریہ میں گریبارہ سنگھ نے کیا کہا دیا کہ ہندوستان میں مسلمان کو رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوئا ہے تب تیش ہمارے مانوار نیتا پڑتی پر تیش ایسی آدم نے کہا اگر تم نے مسلمانوں کو آنکھ دکھانے کہ کوشی کیا تو ایٹ 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 راشتی جنت ایٹ تمام اطلیتوں کی آواز ہے اور جب لالوپ سازی بیہار کے مکھ منتری ہوا کرتے تھے تا عبدال باری صدیق کی منتری ہوا کرتے تھے سکیل خان منتری ہوا کرتے تھے مونہ موسیق منتری ہوا کرتے تھے فاطمی صاحب منتری ہوا کرتے یہ لالوی عذاب پرشمہ ہے جب لالو مساجی تھے اور آج اسی ویراثت کو مانوار نیتا پرٹی پرٹی آدھر نیت تیسی عذاب سمحال رکھے ہیں آج سارا مسلمان اس کے ساتھ ہے پوری مستعدی کے ساتھ ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پرشاند کسور کو اور کوئی برہمنوں کے ہاں کوئی گاؤں میں جانے بھی نہیں دے گا کسی گاؤں میں ہنر بھی نہیں دے ایک گھوڑی بھی اس کے پکش ملے جب سارے سماج کے لوگ اٹھا تھے تب تو امجد خان جیتے نہیں اب مسلمان کا دو چار حال بھوٹ جی کہاں سے جیت پائیں گے اس لیے کہیں سے کچھ نہیں ہماری کسی سے کوئی لڑھانی یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں راشتی جنت کے خلاب میں سب لوگ دور نمبر تین نمبر کا ستھان بنانے کیلئے راجت کو موسلمان ملکل یک جوٹ ہو کر کہ میں گیا تھا ابھی سامسپور میں گیا تھا بھولا پور میں سارے مسلمان وں